مباشر لکمان کے ساتھ آپ کی تصویر ایک وائرل ہو رہی ہے جس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ مباشر لکمان صاحب جس طرح مشرہ بیگم اور عمران خان کے ساتھ کے لیے زبان استعمال کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں پہلے ایم این اے بڑھنے سے پہلے آپ کسی کوئی عمران خان کے کوئی غالی نکالتا تھا کہ اس کے گرے بان پھر لیتے تھے اس طرح نہ کریں کہ ہمارے ورکر ہمارے باپ بننا شروع ہو جائیں کہ کس کے ساتھ میں بیٹھوں کس کے ساتھ نہ بیٹھوں مجھے علم ہے مجھے پتہ ہے میری حدود کیا ہے میری لیمیٹیشن کیا ہے لیکن اس طرح یہ سیاست تو نہیں ہوئی یہ تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انگلی ہم پکڑیں گے اور اسی طرح چلیں گے مباشر لکمان نے میرے خلاف کسی کو گالی نہیں نکالی ہے نمبر وان نمبر دو یہ سب کھان کھول کے سن لو میں تیس اکتیس سال سے اس پیشل سے وابستا ہوں مباشر لکمان کی آٹھ سال تک میں نے کیسز میں ان کو ڈیفینڈ کیا ہے اس وقت میں ان کا وکیل بنا تھا جب وہ پاکستان تحریکی انصاف سے لگاو رکھتے تھے تو لہٰذا اگر کسی کے ساتھ میرا اتنا پرانا تعلق ہے وہ اس کے وکیل رہا ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھنے پہ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں البتہ میرے عمل کو آپ ضرور دے دیکھیں مباشر لکمان نے میرے اسے انٹرویو لیا اس انٹرویو میں میں نے چونکہ ان کی آڈینس تقریبا پٹواری زیادہ ہیں ان کے آڈینس آپ دیکھیں وہ کمنٹ سے پتا چل جائے گا میں نے پاکستان تحریکی انصاف کا موقف ان کی آڈینس کو پہنچائے انٹرویو کے ذریعے تو لہذا اس طرح نہ کریں کہ ہمارے ورکر ہمارے باپ بننا شروع ہو جائیں کہ کس کے ساتھ میں بیٹھوں کس کے ساتھ نہ بیٹھوں مجھے علم ہے مجھے پتہ ہے میری حدود کیا ہے میری لیمیٹیشن کیا ہے لیکن اس طرح یہ سیاست تو نہیں ہوئی یہ تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انگلی ہم پکڑیں گے اور اسی طرح چلیں گے مباشر لکمان ہوا یا اے ٹو زی جو بھی ہوا جو گزشتہ زندگی میں جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ ہاں البتہ میری موجودگی میں کوئی خان صاحب ان کے خاندان کے خلاف کوئی حرضہ سرائی کرے گا پھر آپ اس وقت دیکھیں کہ پھر میں اپنے عمل سے کیا ثابت کرتا ہوں مباشر لکمان کے ساتھ میرا ایک دوستانہ مراسم رہے ہیں ایک احترام کا رشتہ ہے یہ اس وقت میں بھی جب ساری دنیا ہمارے خلاف بولتی تھی مباشر لکمان نے میرے خلاف کسی کمپین کا عیسہ ہوا نہیں بنے اچھے الفاظ میں ذکر کیا تو لہذا میں ریسی پروکیٹ کرتا شیر افضل مروح صاحب رات کم نے دیکھا کہ عادل راجہ کے خلاف بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے جو جس طریقے سے وہ لوگوں کو پانگل بنا رہے تھے اللو بنا رہے تھے وہ مزید نہیں چل سکے گئے میرے خیال ہیں میں نے بھی شاید اپنے جوابوں میں اور ٹویٹوں میں اس بندے کو کوئی زیادہ امیت دے دی اتنی امیت کا آدمی نہیں ہے تو لہذا یہ قصہ اپاری نہ بن چکا ہے آئندہ بولے گا کوئی اردہ سرائی کرے گا تو ہم یا ہماری سوشل میڈیا ٹیم ان کو جواب دے گی مروح صاحب رات کو آپ کوئی صاحبیوں کو آپ نے بائیکارڈ کر دی ہے یہ پرانی نوٹیفیکیشن ہے اگر آپ کو امید ہے تو ہمیں بھی ہیں مروح صاحب بتائیے گا نہیں خان صاحب نے خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پخت انخواہ میں پولیس نے ڈپٹی کمیشنر نے جس طرح پنجاب میں کیے ہیں اس سے کئی زیادہ یا اسی برابر ظلم و جبر وہاں پہ کیا ہے تو لہذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو لوٹا ہو اغوا کیا ہو مارا ہو پیٹا ہو قانون کا ناجائز استعمال کیا ہو اختیار سے تجاوز کیا ہو بدنیتی پر مبنی پرچے درش کی ہو اور آج جب اقتدار آ گیا تو ہم اپنے قانونی حق یہ قانونی حق ہیں ہمارا کہ ظلم کے خلاف جرم کے خلاف جبر کے خلاف یا قانون کے ناجائز یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف قانونی چارجوئی کریں لہذا خان صاحب کوئی اطلاعات ملی تھی اور ورکر کی ڈیمانڈ ہیں تو اس پہ ہم ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں کی پی کے وزریاللہ صاحب سے ملاقات ہوگی میری سائد آج ہو جائے اور ہم دیکھیں گے کہ کل کتنے کیس درج ہوئے اسمیسلی کتنے جیلی کتنے ہیں جیلی کیوں درج ہوئے جیلی کا سٹیٹس کیا ہے ثابت کرنے کیلئے ایبیڈنس کیا ہے اور بلسارے کیسز میں ابھی ہم یہ علم ہوا ہے کہ پولیس نے ڈر کے مارے کیسز کو کینسل کرنا شروع کیا ہے تو لہذا ہم ان تمام چیزوں کا تین چار چیزیں ہیں جو درگزر نہیں ہوں گی نمبر ون جنہوں نے قتل کیے ہیں خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے تو لہذا قتل کو معاف کرنے کے اختیار مقتولین کے ورسا کے پاس ہے اور کوئی قانون جو ہیں ہمیں قاتلوں کو مقدمے ان کے خلاف دائر کرنے سے روک نہیں سکتا ہے وہ ہماری حکومت ہوتی یا نہ ہوتی ورسا جو ہیں ان کو مقدموں میں ان کے خلاف مقدمے دائر کر سکتے تھے نمبر ون نمبر دو اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے ذریعے انہوں نے ناجائز مقدمے درج کیے سیاسی بنیادیوں پر بدنیتی پر کسی کو مجبور کرنے کے لیے کسی کو بٹی آئی چوڑانے کے لیے کسی کے بچے کو اخواہ کیا کسی کے گر میں گس گئے وارن نہیں ہے سات دن اب سے بے جامے رکھا کچھ لوگوں کو پینتیس دن رکھا کچھ لوگوں کو ستر ستر دن رکھا یہ جرائی میں ہے قانون ان کو جرم کہتا ہے اور جرم جو بھی کرے وہ چاہے وردی والا ہو یا چاہے شہری ہو دونوں کے خلاف پراسیکیوشن ہوتی ہے لہٰذا ان ڈی پی وز ہم ایسے چوز جو آلہ اکار بنے ہیں شاید ان پہ ان کے اسی رول کو ہم دیکھیں فیسیلیو ٹیٹر کا لیکن جن ڈی پی وز نے کیا ہے جن ہر پی وز نے کیا ہے یہ اس خوشفہمی میں نہ رہیں کہ کسی سیاسی شخصیت کو پکڑ کے اپنے لئے راستہ نکالیں گے انشاءاللہ پورا عصاب ہوگا انتقام کوئی نہیں لیا جائے گا ہم آپ کے خلاف شواہدی کٹے کر کے آپ کو عدالتوں میں پیش کر دیں گے عدالتیں جانے اور آپ جانے آخری سوال بتا دیجئے گا کہ کل جو عمران خان صاحب سے ملاقاتی اس میں بتایا گیا ہے کہ خبریں تھی کہ علی امین برنپو جو ملے ہیں شہباز شریف سے تو اس میں بھی کوئی خوش نظر نہیں آئے نہیں کچھ زیادہ ناراض نہیں تھے لیکن وہ سمجھ رہے ہیں یہ چیز خان صاحب نے مانی کہ مجھے ادراک ہیں کہ ان کی جو پوزیشن ہیں صوبے کی جو ضروریات ہیں یہ میں خان کے الفاظ آپ کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں تو مجھے ادراک ہیں کہ صوبے کی ضروریات ہیں مشینری چلانی ہے صوبے اور فیڈریشن کی ایکائیوں کے بیج جو ہیں ایکویشن ہونی ہے تو انہوں نے ان چیزوں کا ادراک کرتی ہوئی اس عمل کو کنڈون کیا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پانچ ماہ اگر یہ نکال لیں اور پانچ ماہ کے بعد عوام پیچھے ہوگی اور یہ آگے باگ رہے ہوں گے مزر صاحب آپ کو ایف آئیے سے مزر صاحب آپ کو ایف آئیے سے وہ نوٹس بھی آگیا ہے کہ آپ پیش ہوں اٹھارا کو تو جا رہے ہیں انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس جی جی میں جاؤں گا اور دوں گا میں نے تو خود یہ ڈیمانڈ کیا تھا